بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلہ و السلام علی فاتم النبی اللہ مبارک اللہ محمد وعلا علی محمد آج ہماری رویجن کلاس کا پہلا حصہ ہے وَجَا مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةٍ اور آیا ایک شخص مدینہ کے شہر سے شہر کے کرنے پر لے کنارز مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةٍ دوڑتا ہوا ایک شخص آیا اسی سے جاہاں پہ شور ہے وَمَا اَقْسَلْ مَدِينَةٍ اَسْلَا اَيَاكُمْ اَتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اَتَّبِعُمَ اللَّهِ کہ اے لوگو یہ جو بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں یہ جو بھیجے ہوئے ہیں ان کی اتباہ کرو ان کی پیروی کرو جب وہ آیا تو آگے اس کو بھی مخالفت حالانکہ وہ شخص وہاں پہ عزت دار تھا جانا پہچانا تھا لوگ جو ہے وہ اس کے نام کو جانتے تھے اس کے اخلاص کو جانتے تھے اس کے حلال کمانے کو جانتے تھے لیکن انہوں نے اس کو منع کیا ان کی پیروی مت کرو وَمَا لِيَا لَعْبُدُ الَّذِي اور میں کیوں نہ پیروی کروں عبادت کروں اللذی اس ذات کی فترانی جس نے پیدا کیا مجھے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تمہیں اسی کی طرف جہاں وہ لوٹ کے آنا ہے لیکن یہ بڑا تھم رول ہے کہ ہمیشہ بات اس کی مانی جاتی ہے جو کریئٹر ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے جو بنانے والا ہوتا ہے اگر ایک منفیکچر کی بات ہی جہاں وہ گاڑی ماننے سے انکار کر دے یا جو ریبورڈ بناتے ہیں وہ ماننے سے انکار کر دے تو کیا ہوگا وہ تباہی کا باعث جہاں وہ بن جائے گی تو میں کیوں نہ اس کی بات مانوں جس نے مجھے پیدا کیا یہاں تو یہ ہے کہ پیدا کرنے میں کسی اور کا ہاتھ ہے کسی اور کا حصہ ہے اس کائنات کے بنانے میں تجھے پیدا کرنے میں تیری بقاہ کو برقرار رکھنے میں تو پھر تو تُو بات مان لے لیکن جب بات ہے ہی صرف اس نے جس نے پیدا کیا ہے کیوں نہ مانوں میں بات اس کی جس نے مجھے پیدا کی اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے پکڑ لیے سوائے اس کے اور محبود کیا پکڑنوں میں من دونہی سوائے اس کے آلہات اور محبود آلہ واحد ہوتا ہے اور محبود اگر وہ چاہے اللہ رحمان بزرن مجھے کوئی ضرر دینے والا کوئی تکلیف دینے والا وہ کیا میری سفارش کر سکتے ہیں کیا میری شفاعت کر سکتے ہیں نہ تو وہ میری سفارش کر سکتے ہیں نہ جہو مجھے وہ چھڑا سکتے ہیں تو اگر اللہ کا کوئی ارادہ ہو میرے بنانے والے کا میرے خالق کا اور وہ مجھے کوئی مشکت میں ڈالنا چاہے کسی مسئبت میں ڈالنا چاہے تو کیا یہ باقی جن پر تم کہتے ہوگے اللہ کے سوا جن کی عبادت تم کرتے ہو ان کو میں بھی پوجھوں کیا وہ مجھے بچا سکیں گے کیا برے وقت میں میرے کام آ سکیں گے جب وہ میرے برے وقت میں میرے کام نہیں آ سکیں گے کوئی تکلیف آتی ہے اس میں میرا مداواہ نہیں کر سکتے تو پھر میں کیوں ان کے آگے سعیدہ کروں کیوں ان کی پوجا کروں کیوں پرستش کروں میں ان کی تو میں تو نہیں کرتا اگر میں نے ایسا کیا تو بے شک میں تو پھر کھلا کھلا گمراہ ہو گیا دیکھیں ہر وہ شخص اس کو سوچنا چاہیے جو اللہ کے علاوہ کسی اوروں کے سامنے سوال کرتا ہے اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اوروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے اوروں کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے دیکھیں ایک تو نفس کی بت پرستی ہے نا ایک شخصی بست پرستی بھی ہے وطن پرستی بھی بت پرستی ہے جہاں پہ بھی جو ہے وہ پھر معاشرہ پرستی بھی بت پرستی ہے یہ بت ہمیں خود ڈھونڈنے ہیں ہم صرف یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ بت جو پڑے ہوئے ہیں بت خانے میں صرف انہی کو پوجھنے سے جا کے جو ہے وہ شرک ہوتا ہے نہیں یا دربارہ جا کے یہ شرک ہوتا ہے نہیں شرک سب سے پہلے اپنے نفس جو ہے وہ تمہارا رب بن جاتا ہے جب تم سب کچھ چھوڑ گے اس نفس کی بات مانے لگ پڑتے ہو آج چھوڑ دو نماز نہیں پڑنی کوئی بات نہیں خیر رہا ہے چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں کر لو آج یہ سب کچھ کر لو یہ نفس پرستی ہے یہ سب سے بڑی بت پرستی ہے اس نفس پرستی کے بعد پھر جب اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو چھوڑ کے اوروں کی بات مانتے ہیں اوروں کی بات میں آپ کے اہل و یال بیوی بچے بھی شامل ہیں اگر ان کے کہنے کی اوپر جائے وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کر کے ان کی بات مانتے ہیں اور پارٹیکلر لی یہ کب ہوتا ہے جب ہمارے بیاشادیوں پر کسے نظر آتے ہیں وہ جی بیوی نہیں مانتی کیا کریں وہ معاشرہ نہیں مانتا کیا کریں وہ نہیں مانتا تو پھر رب تمہارا وہ ہو گیا پھر اللہ تو انہاں نہ ہوا پھر اللہ کے رسول کے پیغامت اللہ کے رسول نے تو جو طریقہ کاروں بتا دیا اس طریقہ کار کو چھوڑ کے جب ہم کسی کی طرف سلے گئے تو پھر گمراہی میں تو ہم پڑ گئے نا پھر بے شک تب تو پھر میں تو کھلی گمراہی میں پڑ گئی بے شک میں تو ایمان رکھتا ہوں اب یہ یا تو یہ ہے کہ یہ ان کو کہا ہے کہ جو باقی لوگوں کو چھوڑ کے باقی مہدوں کو چھوڑ کے جس رب کی تم عبادت کرتے ہو میں تو اس کی رب کی عبادت کرتا ہوں یا یہ فکرہ جو ہے یہ کلمہ جو اللہ کے بیجے ہوئے تھے ان کے سامنے کہا گیا اور اپنی گواہی کے لیے شہادت کے لیے کہا گیا کہ یاد رکھنا کہ میں تمہارے رب کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتا ہوں اور تم باقی لوگوں میری بات سنو کیا بات سنو کہ ان لوگوں کی بات مانو یہ اللہ کے بیجے ہوئے ہیں یہ تم سے کوئی معافضہ تو نہیں مانگ رہے ہیں یہ کوئی عجر تو نہیں مانگ رہے ہیں تم سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ خود کر کے دکھا رہے ہیں پہلے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے جو ہو رہا ہے جو کہہ رہے ہیں وہی وہ کر کے دکھا رہے ہیں اصل میں تو یہ پیغامات کس کو دیے جا رہے ہیں اس وقت کہ مشرقین مکہ کو دیے جا رہے ہیں کہ ان کو ایک مثال سنا دیجئے وہ مثال بستی والوں کی وہ بستی والے جہاں پہ جہاں وہ بھیجے ہوئے دو آئے تھے دو کی بات نہیں مانی گی تیسرا ان کو بھیجا گیا لیکن انہوں نے ان سب کی بات نہیں مانی تو لوگوں ان کی بات مانو میں تو انہی کے رب کے اوپر جہاں وہ امالہ میری بات سنو مان لو نہیں مانی گئی اچھا تم بہت پردان رہتے نہیں ہو تم بڑے چودری ہو تم اس کی حمایتی آئے ہو مارنے پہ تل پڑا ان لوگوں نے اس کے پیٹ پہ چھڑ گیا اس کے جس طرح پاؤں تلے روندہ جاتا ہے کہ انتڑیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری جہمہ پخانے کے راستے سے باہر نکل گئی شہید کر دیا اس کو جب شہید کر دیا گیا ادھر سے روح جو ہے وہ اس کی کف سے انسری سے پرواز کی ادھر سے جنت انتظار میں بیٹھے تھی کیلہ دخل جنتا جا جنت میں داخل ہو جا کیا مشرقین مکہ میں ادھر یاسر کے ساتھ نہیں ہوا تھا ادھر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہوا تھا تو یہ مجھے تو یہ فکرہ یہ سنٹینس یہی نظر آتا ہے کہ ان کو بھی کہا گیا ہوگا کیلہ دخل الجنتا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ دیکھیں ہمیں یہاں پہ جب ایک کالمی برزک ہے ایک جو پردہ ہے اس پردے کے پیشے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم اسیس کر سکتے ہیں کیا اسیس کر سکتے ہیں یہ قرآن ہمیں ایس ایس کروا رہا ہے کہ ادھر سے لاش پڑی ہوگی لوگ اس کے اوپر جہاں وہ چڑے ہوئے نچے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے ان کے گھر والے جہاں وہ رو رہے ہوں گے کہ ناگناہ بے گناہ شخص جہاں وہ مارا گیا اور ادھر سے وہ جیسے ہی اس کی روح پرواز کی ادھر سے کہا جا جنت میں جنت تیرا انسوار کر لی کیلہ دخل الجنتا ہے کہا گیا اس سے داخل ہو جا جنتے اب جنت میں داخل بھی ہو گیا اس کے بعد بھی اس کے ذہن میں فوراں پہلا خیال آیا کالا یا لیتا قومی یا لنکاش میری قوم بھی جان لیتی جو پہلے شہید ہیں ادھر سمیہ اور مجھے بڑی ایک سے اکثر جہاں ان کا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کس حالات پہ ان کو شہید کیا گیا جبکہ اسلام کا نیام لیوے چند ایک تھے اور ان کو منع کیا گیا کہ باز آجو انہیں کہا نہیں باز آنا یہ وہ شخص اسی کی کہانی لگتا ہے کہ وہی شخص وہی پیرلل ہمیں کہانی نظر آتی ہے کہ اونٹ کے ساتھ ٹانگیں باندھ کے چاروں طرف سے اونٹوں کو دھڑا دیا گیا ایک ایک بازو ایک ایک ٹانگ باندھ کے جسم کا کیا حال ہوا ہوگا حضرت اسمیہ کے ساتھ کیا کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے تو ہے کہ وہ لاش پڑی ہوئی ہے ادھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا دخل الجنت اگر میں کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ یہ اس بات کے ماننے کا انجام کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بدلہ دے رہے ہیں جنتیں انتظار کر رہی ہیں کاش میری قوم جانتی ہوتی کالا یا لیتا کہنے لگا یا لیتا قومی یا لمن کب کہا جب جنت میں جب اس کو چلا گیا اور جانے کے بعد جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا جب اس نے اپنا عزت و اکرام دیکھا وہاں پہ کہنے لگا کاش میری قوم جانتی ہوتی بیماغ افر علی ربی یہ کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا وَجَلْنِ مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور مجھے عزتداروں میں کر دیا اکرام والوں میں کر دیا عزت تو اکرام کس میں ہے اتباہ اللہ و اتباہ الرسول وہ بھی تو اتباہ رسول کی کروانے آیا تھا وہ اپنی تو نہیں کروانے آیا تھا وہاں پہ کہ یہ جو بھیجے ہوئے ہیں اللہ نے بھیجے ہیں دو اور ایک تین ان کی اتباہ کرو وہ بات وہی سنیریو آتی اللہ و آتی الرسول کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت تو وہ بھی اس نے یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعت کرو اس نے کہتا یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ان کو جاہے وہ ایسے مت کرنا اب ان کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ کوئی سراحت کے ساتھ اس کا تسکرہ نہیں ہے لیکن قرآن کا اللہ سبحانہ تعالی کی سنت ہے دستور ہے کہ جب ایسا اللہ سبحانہ تعالی جاہے وہ عذاب لاتے ہیں اس قوم کے اوپر تو پھر اپنے ایمانداروں کو نکال لیتے ہیں فما اندلنا لا قومہی من بعدہی اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم کے اوپر من بعدہی بعد اس کے من جوندن من السماء آسمان سے کوئی لشکر جب انہوں نے اس شخص کے ساتھ یہ کر دیا تو اس کو سزا دینے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے لشکر بیجنے کی ضرورت پیش نہیں ہے اللہ تو وہ ہے جو ارادہ فرماتا ہے یہ کن کا لفظ بھی مجھے آپ کو سنجھانے کے لیے کہا گیا ہوا ہے عدر جو ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ جو کہا گیا نا کن فا یکون ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں آتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے اور نہیں نازل کی ہم نے اس قوم کے اوپر کوئی آسمان سے کوئی لشکر وما کن نا منزلین اور نا ہم کوئی بیجنے والے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہ جو بدر میں اور یہ احضاب میں بیجے گئے تھے یہ تو مسلمانوں کی تسلی کے لیے تھے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ جائے اس سے کہ ہاں ہم اکیلے نہیں ہیں اللہ کے لشکر ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ کو تو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی لشکر بیجے اور بیجے جا کے جا کے اس کو جا وہ سزا دیکھی آئے وہ کیا تھا نہیں تھی وہ مگر ایک چنگار ایک چیخ ایک چیخ تھی واحدتا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ بس پھر وہ ختم ہو کے رہ گئے بجھ کے رہ گئے جب دیا بجھ جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا تو بجھ کے رہ گئے ختم ہو گئے تواہو برباد ہو گئے تو اللہ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آتی کیا اللہ لشکر بیجتا ہے کیا ہمیں اللہ کی عذاب نظر نہیں آتے ہم دیکھتے ہیں کبھی سلاب کی شکل میں زلزلوں کی شکل میں کبھی کرونا کی شکل میں کبھی ڈھینگی کی شکل میں کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں ہم کہتے ہیں سب سے کچھ حال ملک جا ہے وہ امریکہ ہے جتنے ہریکنز وہاں پہ آتے ہیں جتنے سٹرومز وہاں پہ آتے ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہر دوسرے دن وہاں پہ کوئی نگلی سٹروم جا ہوا ہے ہوتا ہے ہریکن آتا ہے ایک وہ کارنیٹو آتا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ اڑتا ہے اور سارا کچھ جا وہ اڑا کے چلا جاتا ہے یہی اللہ کی عذاب ہوتے ہیں یہی اللہ کی طرف سے تنبیہات ہوتی ہیں نہ مانے تنبیہات نہ سنیں اس کو تو پھر کیا ہوا ایک عذاب میں ایک عذاب چلے گئے ایک دوسرے عذاب میں وہ چلے گئے تیسرے میں وہ چلے گئے روز ہم دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغامات ہمیں آتے ہیں لیکن ہم ان کے وہ جیسے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا ملک الموت سے کہ یار تو آتا آتا ہے کوئی صدائی پہیدیا کر کوئی سنیا پہیدیا کر کہ تیرا نے کہا کیا پہلا بال جب صفیت ہوا تھا تو پیغام نہیں آتا کہ جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے پہلی دفعہ بخار چڑھتا تو وقت ہوا چاہتا ہے یہ تنبیہات آتی ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی اتباہ کرو نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے تم سے پہلے کتنی قومیں آئیں کتنی قومیں جہیں اڑ گئیں یہ کیا کہا گیا وہ پھر آگے یا حسرتن علالعباد افسوس ہے بندوں کے اوپر کس بات کا افسوس ہے مَا يَعْتِهِم مِن رَسُولِنِ اللَّهِ قَانُ بَحِيَا سَحْزِعُونَ نہیں آتا ان میں سے کوئی رسول مگر تھے کہ وہ اس کا استہزاء اڑانے والے مزاک اڑانے والے استہزاء کیا ہے اس کی بات نہ ماننا اس کو استہزاء کس کا اڑایا جاتا ہے جس کو اپنے سے کم تر سمجھا جاتا ہے کبھی کسی بڑے کا استہزاء اٹھایا اپنے پیسے والے کا ہاں اس کے پیچھے پیڑ پیچھے ضرور اس کی غیبت کی ہوگی کبھی سامنے اس کا کی ہے تو اللہ کے رسولوں کے ساتھ تو یہ ہی ہوتا رہا کہ یہ اس کی بات مان لیں ہم تو پھر تو یہ چودری ہو گیا پھر تو یہ ہے وہ لیڈر ہو گیا امام ہو گیا پھر تو ہمیں اس کے پیچھے چلنا پڑے گا تو جو ہماری چودراتیں ہماری سرداریاں ہماری ممبریاں یہ کہاں چلی جائیں گی تو اللہ نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا استحضار نہ اڑایا تو یار اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے فکر رہی ہے یہ اس سے پہلے ہوتا آیا ہے یہ پہلے جہاں جس طرح یہ مشرقین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاک اڑا رہے ہیں اور پھر دیکھئے اللہ کے رسول کے احکامات کا نام لینا ان کا کلمہ پڑھنا اور اس کے بعد ان کی بات نہ ماننا بھی ان کا استحضار ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول کے غلام ہیں ہم ہیں غلام غلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے غلامی کا مطلب یہ کہ جو مالک کہے اس کی بات مانو بانتے ہیں بات ہم اللہ کے رسول کی کیا ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں ہم لاوٹ خیانت چھوڑ دیتے ہیں ہم سب کچھ وعدہ خلافی چھوڑ دیتے ہیں ہم نہیں ہم ادھر سے کلمہ ایک زبان سے پڑھتے ہیں بلکہ کلمہ پڑھ کے ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم انٹینشنلی بولتے ہیں کہ قسم کھانے سے مال بک جائے گا نہیں کوئی آیا رسول اللہم جھو راکم کیا نہیں دیکھا تم نے احلق نا قبل ہم من القرون کہ اس سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے جا وہ قومیں جا وہ ہم نے ہلاک کر دی انہم الیہم لا یرجعون وہ نہیں بے شک ان کی طرف واپس جو چلے گئے ہیں جو کتنی بستیاں ہلاک کر دی کیا وہ لوٹ کے آگے ہیں تمہارے پاس کیا واپسی ہو گئی کوئی ان کی نہیں سمجھتے نہیں دیکھتے کیا ہم نہیں پڑھتے روز قومیات کے ساتھ کیا ہوا سموت کے ساتھ کیا ہوا لوٹ کے ساتھ کیا ہوا ایک ایک جرم کی بنا کی اوپر پوری کی بورے شہر تباہ کر دیئے گئے آپ پڑھ لیجئے وہ سارے گناہ بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ اگر اللہ ہمارے اوپر نہیں بیج رہا عذاب تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سے راضی ہو گیا ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے ہمیں توبہ کرنی ہے ہمیں پلٹنا ہے اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے تو پھر جہاں وہ قومیں نہیں رہیں یہ بھی نہیں رہے گی تو بات تو پیار سہی ہے تو یہاں سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ نہیں دیکھتے وہ کو کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں اس ملک میں کتنے حکمران آئے کہاں چلے گئے خود دیکھئے جو فراؤن بنے پھرتے تھے وہ کدھر ہیں ہم سے بڑے کتنے ہمارے معاشرے میں بڑے کتنے ہمارے جاننے والے کتنے جن کے سامنے ہم جو ہے وہ ڈرتے ہوئے بول تک نہیں سکتے تھے اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ ہم ان کے سامنے جو ہے وہ ایک لب کشائی تک نہیں کر سکتے بعد میں چاہے جو مرضی کرتے ہیں وہ وقت کے فراؤن جو ہے وہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا کوئی نام لیوہ تک نہیں رہا کتنی قومیں ہلاک کر دیوں اور واپس تو نہیں پلٹیں ہاں یہ ضرور ہے اور یہ کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے سامنے حاضر کی جائیں گے جب یہ لفظ مہزارون کہا جاتا ہے نا اہزارون سے اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑ کے لائے جائیں گے گفتار کر کے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا پا مندس سلاسل ہوں گے وہ ان کو اس حالت میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے تو یہ سب کچھ کھلا کھلا ہمیں بتایا جا رہا ہے جس شخص نے شہادت پائی نبیوں کی اتباہ کا کہتے ہوئے رسولوں کی اتباہ کا کہتے ہوئے اس نے شہادت پائی تو ہمارے سامنے یہ پیغام تو مشرقین مکہ کو ہے لیکن یہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لئے راہی حدہت ہے ہم اس سے سبق کیوں نہیں سیکھتے کتنے کام ایسی ہیں جو ہم نے نبی کی طرف ایسے ہی جو ہے وہ لگا دی ہیں جن کا کوئی حقیقت میں تعلق واسطہ نہیں کتنی چیزیں جہاں وہ ہم منصوب کر دیتے ہیں وہ ہے نا حدیث ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر کوسر سے اپنے دستے مبارک سے جہاں بربر کے دے رہے ہوں گے ایک قوم آئے گی جس کے شہرے وضو سے چمک رہے ہوں گے ماتھوں پہ محراب کے نشانت نور کی مانت چمک رہے ہوں گے اور فشتے ان کو پکڑ کے جہنم میں جہاں وہ دکیل رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے میری قومیں آنے دو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لیں تھیں جن کا کوئی پتہ پتہ ہی نہیں تھا اپنی طرف سے ثواب کے لیے جہاں وہ بہت ساری چیزیں بنا لیں تھیں خود دنوں نے تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کا رسول بتانا مل گیا تھا ہمیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے جہاں وہ احکام نہیں دیئے تھے کہ یہ چیز ہی بتا کے آنا ان کو ہم نے اس کو چھوڑ کے جہاں وہ اپنی طرح سے جہاں وہ کتنا کچھ بنا لیا ہوا ہے یہ جو آج کال روحانی محافل ہو رہی ہیں جو صوفیانہ کلام ہو رہے ہیں جو ہم نے جہاں وہ کرندرانہ چیزیں جہاں وہ بنا رکھی ہیں کوئی چائے کا کھوکہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ جہاں وہ آپ کرندرانہ چائے کے بغیر جہاں وہ آپ کو جہاں وہ چائے مل دیں میوزک تو ہماری گھٹھی میں پڑ گیا ہوا کہ ہم اس کے بغیر کچھ کار نہیں سکتے ہم تو قرآن میوزک کے بغیر نہیں پڑ سکتے ماذا اللہ سمانہ ماذا اللہ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام ہے یہ صوفیانہ کلام ہے یہ رکھو اپنے پاس کیا تذکرہ ہے اللہ کے رسول نے تو یہ کر لیا تھا کہ جب تک آواز آ رہی ہے اس وقت تک جہاں وہ کانوں میں انگلیاں دے لی تھی اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور نشانی ان کے لیے زمین مردہ یہ مردہ زمین کو جہاں وہ نشانی ان کو جہاں وہ بتا دیا کہ ہم اس کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے نباتات نکالتے ہیں دانے نکالتے ہیں گلہ نکالتے ہیں فمنہ یاکلون پر اس سے وہ کھاتے ہیں کیا اس بنانے میں اس زمین سے مردہ زمین کو بنجر زمین کو آباد کرنے میں کوئی حصہ ہے اللہ کی رحمت کی بارش نہ ہو تو زمین تو ویسے کی ویسے کلر اڑتا ہے وہاں پہ دول اڑتی ہے وہاں پہ وَجَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن نَخِيلٍ وَبَنَائِهَا ہم نے اس میں باغات مِن نَخِيلٍ قجوروں کے وَآنَا بِن اور انگوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِن الْعَيُونِ اور جاری کیے اس میں چشمیں کون کر سکتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ برانی علاقہ ہے یہ نہری ہے یہ برانی علاقہ ہے اللہ کی رحمت کی بارش نہ ہو تو پھر اس میں کون سی چیز اکتی ہے یہ چشمیں یہ نہری یہ جھاری نہ ہو تو کیسے پانی پہنچ سکتا ہے ان کے اوپر جو اللہ نے پانی سٹور کیا ہے ہر وقت اگر اللہ بارش ہی برساتا رہے تو پھر یہاں پہ تو ہمیشہ ہی رہے بارش اور زمین دلدل ہو جائے تو جتنی چاہیئے ہوتی اتنی برسا دیتا ہے باقی پانی اتار کے سٹور کر دیتا ہے کلیشیز کی شکل میں جھیلوں کی شکل میں جہاں سے پانی جائے پھر تمہاری زمینوں تک پہنچتا ہے یہ مردہ زمین رسول اللہ صلی اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زندگی اور موت کی مثال کیسے ہے کیسے زندہ ہوں گے تو ہرمارے شہر کے باہر کوئی زمین دیکھی جہاں پہ دھول اڑ رہی ہو کہاں دیکھی ہے انہوں نے کہا دبارہ گزر ہوا کہیں ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر کامپلنس میں ان میں پھوٹتی ہیں اور پھر یہ ہرے بڑے جائے وہ ہو جاتے ہیں لیاکلو من سم رہی اس لیے کہ تاکہ وہ کھائیں پھالنے اس کے وَمَا مِلَتْ اَيْدِهِمْ اور یہاں پہ جائے وہ اس کو اگر ہم ماں کو نافیہ کے طور پر استعمال کر لیں پہلے اور نہیں یہ عمل کیے ان کے ہاتھوں نے کیا یہ ان کے بس میں ہے کہ یہ بیچ بوکی اس میں سے جائے وہ نکال سکیں اگر اللہ کی رحمت نہ آمد کتنی تری چاہیے کتنی روئیدگی چاہیے کتنی جہاں وہ چاہیے اس کو سارے ایلیمنٹ جہاں زمین ہو جہاں پہ آکسیجن ہو جہاں پہ سارے اس کے منرلز ہوں یہ منرلز کٹھے کون کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں ہر زمین میں ہر پھل بھی نہیں ہوتا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت نہیں رکھی ہوتی ہر جگہ پہ وہ ہر چیز پیدا نہیں ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں عاملہ تعدی ہم جو عمل کیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کہ اپنے ہاتھوں سے کر کے بھی وہ مجبور و محکوم ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو پھر جو ہے وہ اس میں جہاں وہ کچھ شروعیدگی آئے کچھ اس میں جہاں وہ فرٹیلٹی ہو کچھ یہ آگے بڑھے پس کیوں نہیں وہ شکر کرتے سب کچھ اللہ کا دینے والا اللہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے محتاج ہم اور سب کچھ کر کے پھر بھی جہاں وہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے دینے کی باری آتی ہے تو پھر جہاں وہ پیراندہ حصہ پہلے رکھ لینے دیکھ لیجئے آپ جائیے اس ورس میں دیکھئے ابھی بھی جہاں وہ جانروں میں سے جانروں کے کان کٹ کے ان کو جہاں وہ رکھ دے جاتا ہے فلان دربار کے لیے فلان پری پیر کے لیے ابھی بھی جو ہے وہ اپنی زمینوں کے مال میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حصہ دینے کی باری آتی ہے تو سب سے ردی مال دیا جاتا ہے اس میں اور جب ایسے ایسے لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو سب سے اچھا مال ان کے لیے جہاں وہ نکال کے رکھا جاتا ہے کہ اللہ کی نرازگی کا ڈر نہیں ہے ان کا ڈر ہے ہمیں زیادہ افلا یا شکرون جب شکر کرنے کی باری آتی ہے کیا زمین میں سے اگانے کا اس کا کوئی حصہ ہے جب اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر جس نے اگایا ہے جس نے روئیدگی دی ہے جس نے یہ مال دیا ہے اس کا شکر ادا کرو افلا یا شکرون پر کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات پہلی بات تو یہ لیجئے کہ پاک ہے وہ ذات خلق الازواجہ جس نے تخلیق کیے جوڑے کلہا سب کے سب ممہ تم بتال اردو وہ جو تم زمین سے اگاتے ہو تمہارا حیال ہے کہ یہ گندم صرف گندم ہی ہے اللہ سبانہ تعالی نے جوڑے رکھے ہوئے وہ کال میں بڑی ایک اچھی کسی نے جو ایک لگائی تھی پورس اس نے کہا کہ میری گھر والی کو پودوں کا بڑا شوق ہوا اس نے چھت پہ بہت کچھ بنا لیا ایک طرف دیکھا تو ایک پودہ پڑا وہ سوک رہا تھا اس نے پودے کو دوسرے پودوں کے ساتھ رکھ دی ہے تو اس کے شوہر نے پوچھا یہ کہ وہ اس کو کھادشاہ دو وہ نے کہا نہیں یہ کیلہ ہے یہ مر جا گیا یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے خوش ہوگا وہیں پہ جائے وہ پتہ بزادہ ہوگا اللہ نے جوڑے بنا رکھے ہیں ہر چیز کا جوڑا ہے نباتات کا جانروں کا انشانوں کا ہر چیز کا جوڑا ہے کوئی چیز دنیا میں واحد نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کے یہ ہے سبحان اللہ ذی پاک ہے وہ ذات اس کے علاوہ ہر چیز کا جوڑا ہے دن ہے تو رات ہے روشنی ہے تو اندیرہ ہے زندگی ہے تو موت ہے دنیا ہے تو آخرت ہے ہم کیوں اس آخرت کو نہیں مانتے ہیں ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنا دیا ہے کوئی چیز واحد نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالی کی ساتھ کچھ کا تو ہمیں پتہ ہے اور مجیارٹی کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کیا کہا گیا یہاں پہ خالقلت وعدہ کل لہا سب کے سب کے جوڑے بنا دیں ممبا تم بے طلور دو اس میں سے جو تم اگاتے ہو ممین آنفوسیم اور تمہاری اپنے نفسوں میں سے ممبیم با لائی آلم ان اور ان میں سے جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ مخلوقات کتنی ہیں اس کائنات میں ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنا دیا ہے دن ہے تو رات ہے چاندہ تو سورج ہے رات ہے تو دن ہے زندگی ہے تو پھر آخرت بھی ہے دنیا ہے تو پھر آخرت بھی ہے جب آخرت ہے تو پھر آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہم ہم صرف دنیا کی ایک آقائی کی تیاری کیوں کرتے ہیں اس کا جو جوڑا ہے آخرت اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہم سوچنے والی بات ہے جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے تو پھر وہ ہو کے رہنا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ جا رہے ہیں تو جہاں پہ جا رہے ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ پڑا لوگوں میری بات سنو نہیں سنیں گے اس کی بات اس کو مار دیا گیا جنت میں چلا گیا اپنے عمال کی بنا پہ اب جنہوں نے مارا ہے ان کے لئے کیا ہوا ان کے لئے پھر اللہ نے کہا مجھے کوئی اسوان سے لشکر نہیں بہینے پڑے ان کا آنت اللہ صحیحہ تن واحدتن ایک ہی چیخ چنگار تھی اور سب مر گئے اور پھر ان کا انجام بھی جائے وہ ہمیں بارہا قرآن میں آیا کہ آگے جہنم ہوئی میں کس حالات میں ہوں گے وہ تو اس آخرت کیلئے کیا کر رہے ہیں آخرت سیکھنی ہے سمجھنی ہے کیا کرنا ہے سب سے قرآن بہتر راستہ یہ قرآن ہی ہمیں گائیڈ کرے گا کہ کیا ہے ہم اس قرآن کو یہ ہے وقت چھوڑ بیٹھے گئے اگر اس کو پکڑ لیں ہم تو ہماری دنیا بھی سمجھ سکتی ہے اور ہم ہی آخرت بھی سمجھ سکتی ہے کم از کم ہم اس کو کم ترجمہ کرنے کے قابل پڑھنے کے قابل ہو جائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سو فیصد پڑھیں گے پانی دس پرنہ بیس فیصد اور کچھ نہ کچھ تو عمل ہوگا نا کوئی ایک لفظ تو ہماری زندگیوں پر اثر کرے گا نا ہو سکتا ہے وہی ایک نیپ کی جائے وہ ہماری جائے وہ اگلی مندل سموار دے ہم کوشش تو کریں اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے اللہ ہم نتیجہ تو دے نہیں سکتے غلطیاں ہم کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرانے والے غلطیاں ہوتی ہیں چلتی ہیں تو ابھی حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کے بعد اس نے اچھی طرح وضو کر کے دور نکت اس نیز سے نماز پڑھی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچا ہے تو سب کچھ جب معاف کرنے والا ہے تو پھر اس سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے ہم کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کوشش کیجئے ہم اس قرآن کو سیکھ سکیں ہم اس کا ترجمہ اب سیکھ سکیں ہم کم از کم جا کے ایک دفعہ تو دل میں ہوگے اللہ میان ہم نے کوشش کی تھی اب اس کے بعد کوشش جو کرتا ہے ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو راہ پہ چلنا شروع ہوتا ہے منزل پہ وہ ہی پہنچتا ہے بغیر راہ پہ چلے ہوئے منزل نہیں آتی گھر کی پہلی انٹ لگتی ہے تو گھر مکمل ہوتا ہے پھر تو ہم کوشش کریں ایک دو چار جیسے جیسے سیکھتا جائیں گے دیکھے گا اندر سے خوشی کیسے پھوٹتی ہے کہ ہاں کچھ تو کیا باقی اس کی رحمت پہ چھوڑ دیں ہم اپنے عمال کی بیسس کے اوپر نہیں جا سکتے آگے جب تک اس کی رحمت شامل نہیں ہوگی تو اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اس راہ پہ چل پڑنا ضروری ہے ہم چل پڑیں چھوڑ دیں پتہ نہیں کتنی دو چار سال دو چار مہینے دو چار دن کتنی زندگی رہ گئی ہے ہم چل پڑیں اس کی راہ کے اوپر اور نتیجہ اس کے اوپر چھوڑ دیں ہاں کوشش شروع کر دی ہے باقی اس میں جو دینا ہے پھل وہ اللہ نے دینا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد اور توفیق دیں جزاک اللہ خیر سبحانہ اللہ مہم پہ انشاءاللہ کلاس اگلی پانچ پچاس چھے پچاس پہ ہوگا کرے گی کل اور پرسوں میں نہیں ہوں انشاءاللہ ہم وینس ٹھوڑ دوبارہ کلاس پڑیں جزاک اللہ خیر عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ مبارک اللہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ محمد اللہ مبارک 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 اللہ مبار